اسلام علیکم یو پی ایس نوپورا کلاس ہماری چھٹی ہے سبجیکٹ اردو ہے موضوع ہمارا شیر محصور ٹی پی سلطان پیارے بچوں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ شیر محصور ٹی پی سلطان کا نام کیسے پڑھا اس کو شیر کس نام سے پکا رہا گیا ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے اس میں لکھا تھا کہ جب وہ کسی انگریز کے ساتھ چھکار کیلئی جب گئے تو وہاں پر جب شیر ان کے سامنے آیا انگریز نے اپنے بلوک ٹھان لی مگر ٹی پو نے اس سے منع کر دیا جب اس نے منع کیا تو شیر ان دونوں کی طرف چھپکا تو ٹی پو نے ایک کیوار کر کے شیر کی چارنٹ ٹنیں اس کی جسم سے الگ کر دیں اور وہ آفیسر دھنگ رہ گیا اس واقعے بعد ٹی پو کو شیر محصور کے نام سے یاد کیا جانے لگا آج کا ہمارا دوسرا ویڈیو ہے تو پیج نمبر تھرٹی سیونٹی تھری تو آگے سام پڑھیں گے سیونٹی تھری ہے تو دیکھو آج ہم پڑھیں گے اس کے آگے سے ٹی پو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا ٹی پو کا اصلی نام کیا تھا فتح تو یہ اپنے باپ کے ساتھ جب اس نے بہت سارے جنگوں میں اس نے ایسا لیا تھا جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے باطل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے اس کو چاروں طرف سے انگریز تنکہ رہے تھے اس کی جو چلدنا تھی اس کو تو جب ٹی پو تخت نشین ہوا تو اس کو چاروں طرف کیا تھے اس کی باطل چھائے ہوئے تھے کہ اس کے جنگ کے انگریز بار بار ریست پر حملہ کر رہے تھے جو انگریز تھے وہ ہر طرف سے اس پر حملہ کر رہے تھے کیوں کہ وہ اس ریست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن دو سال مسلسل جنگ کے بعد سن سترہ سو چوراسی عیسوی میں ٹی پو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا آخر کر ٹی پو سلطان نے ان کو کیا کیا کوئی شرطیں دکھائیں چلو ہم کوئی شرط لگاتے ہیں شرطوں پر ان پر کوئی شلح کرنے پر مجبور کیا اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیتے رہے گوئی شلح کرنے کے بعد بھی جو انگریز اس پر لڑائی چھیتے رہے انہوں نے ٹی پو کے سرداروں کو جائداتوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر اگرداری پر امادہ کیا گوئی جو لوگ تھے اس کے جو سپاہی تھے اس کے جو جاگیردار لوگ تھے ان کو لالچ دی تھی کس نے انگریزوں نے تاکہ اس پر کیا گداری کریں گداری کہتے ہیں گوئی اس پر گوئی گدار کرنا گداری دھوکھا دینا بے وفائی کر رہے تھے ساترہ سو نانانوے ایسیو میں ہوئی فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دی لیکن ٹی پو نے اتحار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا وہیں اس نے بلکل ان کی نہیں مانی آخر پر اس نے وہاں پر کیا اتحار ہی ڈالا اور وہ وہاں پر شہید ہو گیا بہادری اور دزدیلے کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنیری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے یہ لکھتا ہے کہ گیدر کی ساتھ سالہ زنگی سے شیر کی ایلگن کی زنگی بہتر ہے گیدر اگر سو سال بھی زندہ کرے کہ شیر کی ایک زنگی زنگی بھی کافی ہے وہیں شیر کی طرح یہ لڑتا تھا ٹی پو کا زیادہ تار وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا وہیں ٹی پو سلطان ہی ہوتا ہے زیادہ تار اس کا جو وقت گزرا تھا وہ انگریزوں کی جنگ کے ساتھ گزرا وہ جنگ پسان نہیں کرتا تھا وہ احمد پسان آدمی تھا لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے جو علاقہ ہے اس پر انگریز قبضہ کر دیں اسے حکومت کرنے کی بہت کم مولت ملی وہیں اسے بہت کم موقع ملا پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی صلاحات کی اپنے ہم وطنوں کی زنگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا اس نے علوم و فنون علوم ہے علوم کی جمع فنون ہے فن کی جمع کی سرپرستی کی عالی تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی بہت سی سواجی ورائیوں کا ختم کر دیا لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان کہیں کیا تو یہاں تک یہ ہمارا سبق تھا باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے باقی بس سبق